السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ بواسیر کیا ہے یہ کن لوگوں کو ہو سکتی ہے اور اس کا آسان گرہلو علاج کس طرح ممکن ہے میں ہوں آصف محمود چودری ہربلیسٹ اینڈ کوچ ناظرین بواسیر ایک انتہائی تکلیف دے بیماری ہے انتنیوں میں خرابی پیدا ہو جانے کے مرض کو بواسیر کہا جاتا ہے بواسیر میں بڑی آنٹ کے آخری حصے میں سوزش ہونے کی وجہ سے پاخانے میں خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے اور قبض کی شکایت رہنے لگتی ہے اگر اس مرض کا بروقت علاج اور تشخیص نہ کی جائے تو مرض شدت اختیار کر سکتا ہے یہ مرض زیادہ تر عمر رسیدہ لوگوں میں عام ہوتا ہے ناظرین بواسیر کی تین اقسام ہے خونی، بادی اور مسوں والی بواسیر خونی بواسیر میں مریض کے مقد سے خون رس کر پیشاب کے ذریعے باہر نکلتا ہے جبکہ بادی بواسیر میں خون تو نہیں نکلتا لیکن تکلیف پہلی قسم سے زیادہ ہوتی ہے کیونکہ مقد کے مو پر مسے نمدار ہونے کی وجہ سے رفاہ اجت کے وقت بہت تکلیف اور عذیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے خونی اور بادی بواسیر کی علامات میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہوتا بواسیر کی تیسری قسم مسوں والی بواسیر ہے اس میں بڑی آنٹ کے آخری حصے میں ورم ہو جانے سے مقد متاثر ہوتی ہے اور مقد کا مو پھول کر مسے کسی شکل اختیار کر لیتا ہے ناظرین بواسیر کی کئی علامات ہیں اس مرز کی وجہ سے مریض شدید قبض میں مبتلا ہو جاتا ہے مقد کے مو پر تیز جلن اور خارش رہتی ہے پیشاب اور پخانے کے خراج میں تنگی اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے ساتھ ساتھ مریض کی بھوک ختم ہو جاتی ہے قوت حازمہ میں بھی خرابی پیدا ہو کر تیزابیت اور گیس پیدا ہونے لگتی ہے رفاہ حاجت کھل کر نہ ہونے سے پیٹ پھولا پھولا رہتا ہے مو سے بدبو آنے لگتی ہے چہرے کی رنگت زرد اور جسامت کمزور پڑ جاتی ہے جبکہ آزا میں دکھن کا احساس پیدا ہو کر جوڑوں اور کمر میں درد رہنے لگتا ہے نیند میں کمی اور مزاج میں چڑچڑا پیند پیدا ہو جاتا ہے نیز طبیعت میں بیچینی رہنے لگتی ہے ناظرین بواسیر کے کئی اسباب ہیں جن میں سکیل یعنی دیر سے حضم ہونے والی خوراک کا زیادہ استعمال مرغن غزاؤں کی کسرت ترش اور بادی خوراک کا زیادہ استعمال کرنا ادویات کا مسلسل کھانا سستی کاہلی رہنا اس کے علاوہ کبز بھی آگے چل کر بواسیر کا باعث بن سکتی ہے جبکہ خواتین میں دیگر اسباب کے ساتھ ساتھ حیث کی بندش اور حمل بھی بواسیر کا ذریعہ بن جاتا ہے اس کے علاوہ منشیات کولا مشروبات بیکری مسنوعات بڑے گوشت کا تواتر سے استعمال بینگن دال مسور چائے اور سگرٹ نوشی کی کسرت بھی بواسیر کا باعث بن سکتی ہے اس بیماری کے دیگر اسباب میں غیر متوازن خوراک بغیر بھوک کے کھانا پانی تھوڑی مقدار میں پینا ذہنی پریشانیاں یا ڈپریشن وغیرہ بھی شامل ہے نیز یرکان کی وجہ سے بھی یہ بیماری لاحق ہو سکتی ہے اس کے علاوہ زیادہ دیر تک کرسی پر بیٹھے رہنا بھی بواسیر کے اسباب میں شامل ہے کہتے ہیں پرہیز علاج سے بہتر ہے اور پرہیز نصف علاج ہے ناظرین بواسیر کے مریض کے لیے ہر قسم کی چائے کافی اور گرم کہوجات سے پرہیز لازمی ہے انڈا تو بواسیر کو سب سے زیادہ پیدا کرتا ہے بواسیر کے مریض کو ہر قسم کی گرم خوشک اور خوشک گرم چیزوں سے پرہیز کرنا ضروری ہے ان میں سے چند مشہور چیزیں کریلے بینگن انگور انبی وغیرہ شامل ہیں ہر قسم کی تلی ہوئی مرچ مسالے دار اشیاء سے بھی مکمل پرہیز کریں جیسے پکوڑے سموسے تلی مرچ تلے کریلے وغیرہ شوارمے اور برگر کا استعمال ترک کر دیں چھے سے دس گلاس پانی روزانہ کا معمول بنا لیں پالی پیٹ چائے اور سگرٹ کا استعمال ترک کر دیں کچھی سبزیوں کو بطور سلات ہر موسم اور ہر کھانے میں استعمال کرنے کی عادت بنائیں گوشت جب بھی پکائیں اس میں کسی سبزی کو ضرور شامل کریں چاول کے شوقین حضرات کلاو اور بریانی بناتے وقت تیز مسالجات کی بجائے سبزیوں کی مقدار زیادہ رکھیں کھانے کے فوراں بعد سونے اور لیٹنے سے پرہیز کریں رات کے کھانے کے بعد کم سے کم ستر قدم ضرور چلیں کولا مشروبات وغیرہ کو دسترخون سے دور رکھیں ناظرین چکندر بواسیر کا بہترین علاج ہے چکندر کے قتلوں کو پانی میں عبال کر اس پانی کا ایک کب صبح ناشتے سے ایک گھنٹے پہلے پینے سے پرانی سے پرانی بواسیر کی شدت کم ہو جاتی ہے نیز چکندر کو بطور سلات بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ انجیر کے پانچ سے سات دانوں کو رات کو بھگو کے رکھ دیں اور صبح نہار مو کھا کر بچہ ہوئے پانی پی لیں یہ بواسیر کی تینوں اقسام کے لیے نہایت اکسیر ہے ناظرین زیتون کا تیل بواسین کے مسوں پر لگانا فائدہ مند ہے اگر قبض بہت شدت اختیار کر لے تو اس اب غول کا چھلکا زیتون کے تیل میں ملا کر پینا فائدہ مند ہے اس کے علاوہ ہار سنگھار یعنی رات کی رانی کے پھول چھاؤں میں خوش کر کے پیس لیں اور آدھا چائے کا چمچ دن میں تین دفعہ پانی سے کھا لیں اگر پھول دستیاب نہ ہو تو اس کے پتوں کا کاوہ گھڑ کے ساتھ بنا کر پیئیں تین دن میں بواسیر ختم ہو جائے گی بواسیر کے مریض اپنی غزہ میں دلیے کو ضرور شامل کریں کیونکہ یہ پیٹ کی صفائی کرتا ہے ناظرین اس کے علاوہ انار کا چھلکا سکھا کر باریک پیس لیں اور بوتل میں محفوظ کر لیں اور صبح شام ایک چائے کا چمچ تازہ پانی کے ساتھ نگل لیں خونی بواسیر میں شفا ہوگی ناظرین ہمیں پیتھی میں بواسیر کے علاج کے لیے شعابے کی بائیو پلاس چین سیونٹین نمبر اس کے علاوہ مسود کمپنی کی ٹوانٹی تھری نمبر یا پھر رگوگ کی تھارٹین نمبر استعمال کر سکتے ہیں یہ تینوں دوائیں پائلز کی شدت کو دور کر کے مریض کو آرام دیتی ہیں ان کے سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوتے اس لیے ان کو آپ کنسلٹنٹ کے مشورے کے بغیر بھی استعمال کر سکتے ہیں جبکہ ایلوپیتھی میں بواسیر کے درد اور سوزش کو کم کرنے کے لیے پائلز کرین یا اوائٹمنٹ جیسے پیرپریشن ایچ اوائٹمنٹ استعمال کیا جاتا ہے ناظرین اس کے علاوہ انیو سول بھی بواسیر کی علامات کو کم کرنے کے لیے موسر ہوتا ہے اس کے ساتھ انیو سول کی اسپوزیٹریز بھی بواسیر کے درد اور سوزش کو کم کرنے میں مدد دیتی ہیں پائلز کی دوسری میڈیسنز میں وینا پرو سپلیمنٹ بواسیر کی علامات کو کم کرنے میں مفید ہے ناظرین یاد رکھیں ایلوپیتی میڈیسنز ہمیشہ ڈاکٹر کے مشورہ سے ہی استعمال کریں طبیعت زیادہ خراب ہونے کی صورت میں اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں ناظرین صحت اور اس کے مسائل سے متعلق اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں شکریہ